بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یوم آشور کے بعد جب اسیران کربلا کا زنجیروں میں جکڑا کافلہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تیرہ سو میل کا پیدل سفر کر کے بلک شاہ میں یزید کے دربار پہنچایا گیا تو اس موقع پر سر سے پاؤں تک بیڑیوں میں جکڑے امام زین العابدین نے ایسا تاریخ خطبہ دیا جس نے یزیدی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں اور وہ یزید جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق غلط پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہیں شہید کرنے کا جواز اپنے عمرہ کو بتا رہا تھا امام کے خطبے نے اس کی صفاقی اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین نے کچھ بولنا چاہا تو یزید نے اجازت نہ تھی لیکن دربار میں موجود لوگوں کے اسرار پر یزید کو مجبور ہونا پڑا وہ سمجھ رہا تھا کہ طویل اور کٹھن پاپیادہ سفر سے آنے والا کیا بول سکے گا لیکن امام کے خطبے نے ایسا اثر دکھایا کہ یزید لائن بھرے دربار میں زلیل رسوہ ہوا امام زین العابدین کا مکمل ایمان افروز خطبہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے پیش کیا جائے گا لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو واقعہ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل زمہ وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اسیران کربلا کو جب مسجد اموی میں لگے دربار یزید میں لائے گیا تو وہاں یزید نے ایک بہت بڑی محفل منقد کروائی ہوئی تھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی یزید اپنی طرف سے اس کام کے ذریعے اہل بیعت کو رسوا کرنا چاہتا تھا تیشہدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے ممبر سے یزید اور اس کے آباوجداد کی مدہ سرائی شروع کر دی اور شہدہ کربلا اور اسیران کربلا کو باغی کر دیا اس موقع پر امام زین اللہ بدین نے مذکورہ خطیب سے فرمایا وائے ختم پر تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کیا اور جہنم کو اپنا ٹھیکانہ بنایا اس کے بعد امام نے حاضرین سے بات کرنے کے لیے یزید سے اجازت مانگی تو یزید نے امام کی بات کو رد کر دیا لیکن کچھ شامیوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لاغر بیمار کیا کہلے گا پس شامیوں کے اسرار پر یزید نے مجبور امام زین اللہ بدین کو حاضرین سے بات کرنے کی اجازت دے دی اجازت ملنے کے بعد امام زین اللہ بدین کے دو ٹوک اور خوشربہ خطبے نے حکومت یزید کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں مزید رسوائی سے بجنے کے لیے یزید نے موزن سے ازان دینے کا کہا اور اس کے درباری موزن نے فوراں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ازان شروع کر دی لیکن جیسے جیسے موزن ازان کے جملات ادا کرتا جاتا امام سجاد بھی کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے جاتے تو دوستی کے چلیے آپ کو امام زین اللہ بدین کا مکمل خطبہ پیش کرتے ہیں توجہ اور غور سے سمات فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگو خدا نے ہمیں چھ امتیازات اور سات فضیلتوں سے نوازا ہے ہمارے چھ امتیازات علم، خلم، بخشش و سخاوت، فساحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیت کردہ محبت سے عبارت ہے ہماری سات فضیلتیں یہ ہیں خدا کے برگوزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہیں صدیق ہم سے ہیں جعفر تیار ہم سے ہیں شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت خمزہ سید شہدہ ہم سے ہیں اس امت کے دو سبت حسن و خسین ہم سے ہیں زہرائے بطول صلی اللہ علیہ ہم سے ہیں اور مہدی امت ہم سے ہیں لوگ اس مختصر تعریف کے بعد جو مجھ سے جانتا ہو سو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آبا و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعرف کرواتا ہوں لوگوں میں مکہ و منع کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفحہ کا بیٹا ہوں میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اصوت کو اپنی آبا کے پہلوں میں اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں میں اس عظیم حستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور تواف کیا اور صحیح بجال آیا میں بہترین تواف کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو برراک پر سوار ہوئے میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے میراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الکسہ کی طرف سیر کی میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل صدرت المنتحہ تھک لے گئے میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے دو کمان یا اس سے بھی کم تر کے فاصلے پر اور وہ پروردگار کے مقامے قرب پر فیض ہوئے میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدا بزرگ و برتر نے بہی بھیجی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی المرتضی کا بیٹا ہوں میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرقین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میرا گھڑ لی حتیٰ کہ کفار و مشرقین نے قلمہ توحید کا اقرار کیا اور آپ کے رقاب میں دو تلواریں اور دو نیزوں سے جہاد کیا اور دو بار حجرت کی اور دو بار رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک و سولے انبیاء کے وارث ملہدین کا قلق اما کرنے والے مومنوں کے امیر مجاہدوں کے روشن چراغ عبادت کرنے والوں کی زینت خوف خدا سے گریہ و بقا کرنے والوں کے تاج اور آل یاسین میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں میرے دادا وہ ہیں جن کو جبرائیل کی تعاید و خمایت اور امیغائل کی مدد و نصرت حاصل ہے میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں وہی جو مارقین، ناقسین اور قاستین کو خلاق کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے ناصبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل و برتر قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں میں اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارہین کو توڑ کرنے والے اور مشرقین کو نشت و نابود کرنے والے تھے میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانت عبادت گزاروں کی زبان حکمت دین خدا کے حامی اور یار و یاور اللہ کے ولی امر حکمتِ الہی کا بوستان اور علوم الالہیہ کا حامل تھے وہ جمع مرد سخی، حسین چہرے کے مالک تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامعے سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، اب تخی اللہ کی مشیعت پر بہت زیادہ راضی دشواریوں میں پیش قدم عالی حمد اور ارادہ کر کے حدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہر آلودگی سے پاک بہت زیادہ نماز گزار، بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا سب سے زیادہ صاحب جرد، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجات کفار کے مقابلے میں خضل ناپذیر شیر دلاور جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلے صفحیں قریب ہو جاتی ہیں وہ کفار کو چکی کی مانت پیس دیتے اور آندھی کی مانت منتشر کر دیتے وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں جو مکی اور مدنی اور خیفی اور اقبی بدری اور احدی و شجر اور مہاجرین ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے اور وہ سید العرب ہیں میدان جنگ کے شیر دلاور اور دو مشعروں کے وارث اور اس امت کے دو سبتین حسن و حسین کے والد ہاں یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے امام نے مزید فرمایا میں فاطمہ تززخرا کا بیٹا ہوں میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں پس امام زین العابدین نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے اس قدر انا انا فرمایا کہ حاضرین دھڑے مار مار کر فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے اور یزید شدید خوف و خرص کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں پس اس نے موزن کو حکم دیا کہ ازان دے اور اس طرح کہ اس نے امام کا قلم قطع کر دیا موزن نے کہا اللہ اکبر امام نے فرمایا خدا سب سے بڑا اور کوئی جیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے موزن نے کہا اشہدو اللہ علیہ ازاللہ امام نے فرمایا میرے بال میری جلد میرا گوشت میرا خون سب اللہ کی واحدانیت پر گواہی دیتے ہیں موزن نے کہا امام زین اللہ بدین نے سر سے امام اتارا اور موزن سے مخاطب ہو کر فرمایا اے موزن تمہیں اسی محمد کا واسطہ یہیں رک جاؤ تاکہ میں ایک بات کہہ دوں اور پھر ممبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن نبی صفیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے یزید کیا محمد میرے نانا ہیں یا تمہارے اگر کہو گے تمہارے نانا ہے تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ میرے نانا ہے تو بتاؤ تم نے ان کی اترت اور خاندان کو قتل کیوں کیا اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا اور ان کے اور میرے خاندان کو عصیر کیوں کیا پیارے دوستو یہ تھا وہ ایمان افروز خطبہ جو امام زین اللہ بدین نے یزید کے دربار میں دیا جس کو سن کر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اسے ایمان افروز ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی وزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو ہماری یہ ویڈیو محرم الحرام کے مہینے کی خصوصی ٹرانس میشن کا حصہ ہے جس مہینے میں واقعہ کربلا جیسا علمناک واقعہ پیش آیا یاد رہے کہ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر دل کام پڑھتا ہے صدیان گزر گئیں لیکن اس وقت اس واقعہ اور اس جگہ کا جب جب ذکر ہوتا ہے رونٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں واقعہ کربلا کی ہر ہر ہستی کا عظیم کردار آج بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ان کی قربانیاں ان کی عظمت ان کی شان دیکھ کر بے اختیار زبان سے جاری ہو جاتا ہے قربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام مصطفیٰ کے محپاروں کو سلام نوجوانوں گلہزاروں کو سلام پیارے دوستو آئیے مل کر شہدہ قربلا کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے دین حق کی خاطر ایسی قربانی دی جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا آج اگر دین حق باقی ہے تو انعظیم ہستیوں کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے جنہوں نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدہ قربلا کے اہل بیت کی قبور کو منور فرمائے امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک پر قروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان کے گھرانے کے لوگوں پر قروڑوں درودوں سلام ہوں ان کا ساتھ دینے والوں اور حق پر اپنی جان لٹانے والوں کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے حضرت امام حسین کے نانا دو جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر عربوں خربوں درودوں سلام ہوں اہلِ بیت خلفائی راشدین اور تمام صحابہ پر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں کہ یہی وہ عظیم اور مبارک ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دینِ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھنے والے اور دینِ حق پر چلنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت اور تمام صحابہِ کرام کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہمی میں دینِ حق کے لیے ایسا جذبہ عطا فرمائے جو جذبہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساروں کا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداءِ کربلا کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی ارواح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور تحریر فرمائے گا وہ اس کی اینڈنگ ایڈ کرنے